جی ہر دوستو میں ہوں کمر شیما امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو کچھ دن پہلے پاکستان کے اندر ایک اخبار ہے ڈان اس نے ایک سٹوری یہ چھاپی تھی اور یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آئل ریزروز جو ہیں آئل اینڈ گیس ریزروز پائے گئے ہیں اور یہ پاکستانی پانیوں کی اندر ہے کسی نے وہ باری ہی داغات سٹوری گیا وہ رہ رفع کیا گیا ہے یہ اس این آئل ایک تشodziڑی ڈی تجہب چلا سٹوری it's not coming from someone who has understanding state کے ان institution سے نہیں ہے لیکن security officials اب سننے میں آیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین سال کا سروے ہوا اور اچھا مزے کی باہ بتاؤں پاکستانی میڈیا اس کو اتنا لمبا چھوڑا report نہیں کر رہا ہے انڈین میڈیا بہت report کر رہا ہے so it means کہ یہ بھی ایک تھوڑا سا اس کو understand کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ شاید جب security official کی بات آتی ہے ہے تو وہ شاید اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا وہ سمجھتے ہیں کہ security officials جو ہیں وہ there may be not be the right people to talk on this maybe that is my understanding لیکن ڈان نے یہ story کی ہے ڈان is a very credible newspaper یہ یاد رکھیں so it means کہ جو وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں it will have a significance definitely ان کو documents دکھائے گئے ہوئے گئے and all that انہوں نے ایسے ہوا میں نہیں کرتی ہوگی اب سننے میں یہ بھی آیا کہ government کو بھی inform کر دیا گیا ہے اور relevant departments کو بھی لیکن جو experts ہیں پاکستان کے وہ کہتے ہیں کہ we have to be very careful about the high expectations جو ہیں وہ نہیں رکھنی چاہیے لیکن حکومت کے سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ substantial amount of petroleum and natural gas discovered ہوئی ہے کئی دفعہ پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا صرف پاکستان کے اندر نہیں ہوتا کئی دفعہ حکومتیں جو ہیں وہ اچھی اچھی خبریں دیتی ہیں at times when there is a crisis in the country ملکوں کے اندر کئی دفعہ crisis ہوتے ہیں جس طرح پاکستان کے اندر crisis ہے تو اس طرح کی خبریں دی جاتی ہیں تاکہ they can change the direction of the system وہ حالات کو بدلنے کی کوشش کریں diversion پیدا کرنے کی کوشش کریں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں یہ ایک possibility ہوتی ہے یہ جو petroleum and natural gas کے reserves کی بات ہے کہ پاکستان کے territorial waters میں آئے ہیں یہ اسے آپ سمجھ لیں کہ یہ کتنے بڑے reserves ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے یہ جو geographic survey ہوا ہے جس کی وجہ سے the paxian authorities have been able enough to identify کہ یہ جو locations ہیں اور یہ deposits ہیں وہ کہاں پہ ہیں یہ ایک چیز ہے اب یہ جو blue water economy ہے یہ اس کی بھی ایک آپ کو پتہ politics ہے پوری پاکستان کے اندر ہم نے اپنی جو blue water economy ہے اس کو اس طرح نہیں کیا انڈیا دیکھیں on the contrary اپنے oil جو ہے اس کو اب یہ oil کی کیوں بات کی جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو ہمارا جو بڑا import bill ہے وہ تیل کا ہے ٹھیک ہے جی ہم import کرتے ہیں oil آپ کو پتہ انڈیا کے minister for external pay ڈاکٹر جے شنکر کی ایک ہی دھوڑ ہے تیل کٹھا کرنا ابھی بھی وہ جی سی سی میں بیٹھے ہوئے کس کے لیے تیل کے لیے سو پاکستان زیادہ focus پاکستان ابھی import کر رہا ہے تیل یا باہر سے یا ہم informal trade کر رہے ہیں ران سے تو یہ ایک چیز ہے لیکن ہم پاکستان اپنی blue economy جو ہے اس کو importance دے سکتا ہے کر سکتا ہے اس کی حمیت ہو سکتی ہے اور blue water economy جو ہے اس کے لیے آپ کو navy کو empower کرنا پڑے گا لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا رہے پاکستان میں کوئی ایسی ہو کیونکہ ہمارے پاس already resources کم ہیں تو ہم اس طرح navy کو equip نہیں کر پا رہے ورنہ اگر ہم navy کو equip کرے تو جس طرح indian ocean کے اندر ایک environment بن رہا ہے میں سمجھ تو بہت زبردست چیز ہو جائے گی لیکن ہم نے navy کو اس طرح نہیں کر رہے اب یہ کہا جا رہا ہے جو مجھے پتا چلا ہے کہ یہ جو discovery ہے it is being considered as the fourth largest oil and gas reserves in the world Venezuela جو ہے اس کے پاس کہا جا رہا ہے کہ وہ leader oil reserves کا اس کے پاس three point four billion barrel ہے امریکہ کے پاس ابھی shell oil and gas کے reserves موجود ہیں سعودی ریبی ایران کینیڈا عراق وغیرہ کے پاس بھی جو ہے they are the top five countries which have the oil reserves so یہ جو ہمارے اسلام بہت پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے اوگرا کے نام سے بولا جاتا ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم optimistic ہیں اور hundred percent certain ہیں انہوں نے کہا جی کی یہ کیونکہ پاکستان کے اندر گیس ختم ہو رہی ہے ایران سے ہمیں تیل لانے کی اجازت نہیں ہے یہ انڈیا تو تیل خرید سکتا ہے رشیہ سے پاکستان نہیں خرید سکتا ہم نے تو ہم نے ہر کام میں کرنی ہوتی ہے politics ہم اس politics میں engage ہو کر ٹھیک ہے جی آہ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ it's something very کہیں لوگ guarantee wishful thinking ہے وہ جی ہم لوگ ہیں وہیں جو کہنا کر رہے ہیں اب اب exploration کے لیے بھی آپ کو پیسہ چاہیے پانچ سے دہ سرب ڈالر کی امورٹ چاہیے who is going to put it اگر لوگوں کو پتا چل جائے یہاں پہ واقعی تیل ہے تو تو لوگ بڑا پیسہ لگائیں گے ٹھیک ہے جی اور یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں لگائیں گے یہ ہنڈر پرچنٹ شو لوگوں کو پیسہ لگائیں گے لوگ دیکھیں لوگ افریقہ میں جا کے ڈائمنڈ ڈونڈ رہے ہیں اگلے دن کہا وہ بہت سوانہ میں آئی تھیں سب سے بڑا دنیا کہ میں دوسرے کے تیسے نمبر پر پڑھا جو وہ ہے وہ نکلا ہے ڈائمنڈ نکلا ہے کہیں آپ انڈینز اور دنیا ہماری باتوں میں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پائپ ڈریم ہے یا کہ ان کا تکا لگ گئے جیک پوٹ لگ گئے ٹھیک ہے جی کہ جی یہ چیزیں بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اچھی خبریں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں آنی بھی چاہیے ٹھیک ہے آہ کیا آپ کوئیسن ہی آتا ہے کیا یہ نئے ڈسکوری جو ہے پاکستان کو محفوظ کر سکتی ہے جو نئے آئل اینڈ گیس کے ریسورسز ہیں یہ محفوظ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے آہ یا آپ مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمیں سیو کر سکتے ہیں کہ نہیں سیو کر سکتے یا ہمیں یہ کس انداز میں کدھر لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایک بڑی آہ ڈسکوری بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان کے لیے بڑا کچھ ہے لیکن اس میں یہ چیز بھی ہے کہ ہمیں if we will keep saying this time and again کہ جی آہ مسال کے طور پر ہے جی پٹرول ہے گیس ہے پٹرول ہے گیس ہے and if it is not found then people will stop taking us serious it may be good اگر ہمیں short term اپنے لوگوں کو convince کرنا ہے کہ بھائی اچھے دن آئیں گے دیکھیں سب سے بڑا جو پاکستان کا problem ہے نا وہ یہ ہے کہ اچھے دن آئیں گے ہم لوگوں کو convince کر رہے ہیں that good days will come یہ ہمارا problem ہے اور وہ good days will come جو ہے وہ کب آئیں گے کیسے آئیں گے اس کے لیے زاری پادہ political stability آنی چاہیے and all that اور political stability کے لیے آہ باقی چیزیں جو ہیں وہ ضرورت ہیں اس کے لیے سیاستدان آپس میں بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہیں مرحلہ پاکستان کے سیاستدان واحد سیاستدان جو بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں they are not interested to talk they are not interested to move forward آہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو ہماری جو deputy prime minister صاحب ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس معاملے میں میں آپ کو پھر بھی آپ کو یہ اس بات پر یقین دلاتا ہوں کہ انڈیا on the contrary کیا کر رہا ہے کہ وہ سیدھا سیدھا اس نے اپنے جو strategy coil reserves کے لیے عربوں سے رابطہ کر لیا ٹھیک ہے جی اور وہ عربوں سے جو رابطہ کیا وہ اس لیے کیا ہے کہ ہمیں uninterrupted tail اور gas دیں اور اس لیے تاکہ ہم اب ہمارا یہ problem ہے کہ ہم کس سے رابطہ کریں چینی ہم سے نراز ہیں وہ پریشان ہیں ان کے پیسے ڈوبے ہوئے ہیں عربیوں کے پیسے جو ہیں وہ عربی تو آپ کو پتا ہے وہ تیل کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اب question یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ international agreement بھی کر لیتے ہیں بعد میں پھر ہم ان کمپنیوں کو بغا دیتے ہیں بعد میں ہم ان کمپنیوں کو بغا دیتے ہیں ہم ان کمپنیوں کو خیال نہیں کرتے اس طرح ریکوڈک کے حوالے سے تھا اس طرح ایران کے ساتھ بھی ہم نے کیا ہے کہ بھئی ہم وہ وہ نہیں کرتے جس طرح وعدے وعد کر لیتے ہیں بعد میں ہم غائب غائب ہو جاتے ہیں سو لوگ ہم پہ اس طرح trust بھی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے سو یہ آپ انٹرنیشنل جو ڈیلز کرنی ہوتی ہیں یہ بڑی ضروری ڈیلز ہوتی ہیں اس میں آپ بھاگ دور نہیں سکتے اگر آپ بھاگیں تو لوگ آپ کو پھر وہ نہیں کر رہے انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کو اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ this is a pipe dream ٹھیک ہے یہ ایک pipe dream ہے اور یا ان کا stroke of luck ہے کہ ان کے تکہ لگ ہے کہ ہماری زندگی survival کے لیے کیونکہ پاکستان زیادہ تر تو survive کرتا ہے ڈالروں سے باہر کچھ جنگ شنگ شڑے ہوئی ادھر ادھر تو پاکستان نے پیسہ flow کرنا شروع کر دیتا ہے یہ ایک question ہے لیکن ابھی جو ہے حالات اس طرح کی ہیں کہ کوئی جنگ نہیں ہے کوئی پچھ رہی ہے پاکستان کو خود اب نے آپ کو survive کرنا ہے اور ہماری یہ lead کو اللہ بچائے ان جنگوں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے یہ they are not good یہ جنگیں ہیں ہمارے لیے which is good is کہ ہم کب کیسے کس طرح جو ہے وہ اچھے طریقے سے survive کر سکتے ہیں اور کیسے اچھے طریقے سے چیزیں چوک چیزوں کو چلا سکتے ہیں this is what which is good for us ہمارے لیے زیادہ یہ اچھا ہے ٹھیک ہے نا نہ کہ ہمارے لیے یہ اچھا ہے کہ ہم ان چیزوں میں سو ہمیں اپنے لوگوں کو کس طرح نکالنا ہے اس دلدل سے اس کے لیے اگر تو یہ دیل والا کام چھیک ہے اگر یہ نکل ہے تو بڑی بات اور اگر نہیں نکلا تو then then لوگ باہر سے ہمارے خلاف جو ہے وہ پھر بات کریں گے شکر اٹھائیں گے کہ یار یہ کس طرح ہے کیسے ہیں کیوں ایسے کرتے ہیں یہ ایک چیز جو ہے میری ذاتی نظر میں that's what I feel so مجھے یہ ہے کہ اس کے لیے کیا سعودی پیسہ لگائیں گے چائنیز پیسہ لگائیں گے اگر تو یہ oil reserves ہیں تو then ابھی تک کمپنیاں جو ہیں وہ اس پیمانے پہ وہ آنی شروع ہو جاتی وہ کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیتی وہ چلنا شروع کر دیتی آپ کو پتہ یہ جو انیویسٹر ہوتے ہیں یہ تو بھاگ رہے ہوتے ہیں اپنے پیسے کو safe and secure کرنے کے لیے تو قطریوں کو دیکھیں باقی ملکوں کو دیکھیں جو بڑی بڑی کمپنی ہیں جو billions of dollars کے business کرتی ہیں تو انہوں نے تو اب تک پاکستان وہ پجابی سا ڈیکن جانے رالان ٹپک نہیں ہے ان کے موں میں رالان ٹپک نہیں تھی کہ یہ کدھر ہے کیا اور ہے یہ پاکستان کی حکومت کیا کہہ رہی ہے سو ہمیں اپنے آپ کو relevant کرنا ہے دوسری طرح سے پاکستان بھی یہ بھی pressure آتا ہے کہ یار ہمارے ہمارے تو assets نہیں بکرے ہم پی اے یہ بیچنا چاہتے ہیں ہمارے لوگوں نے دراصل اپنے ساتھ بڑی زیادتی کیا اور پاکستان اپنے ساتھ بھی پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے خود تو ما شاء اللہ لیڈ ساری اچھی ہے پی آئی اے ہماری جو پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن ہے وہ اتنی فالتو ائر لائن ہو چکی ہوئی ہے کہ اب اس کو کوئی بندہ خرید نہیں سکتا اور خرید نہیں رہا آپ کو پتہ ڈومیسٹک کے لیے لوگ اس کو خرید رہے ہیں ڈومیسٹک کمپنیاں خرید رہی ہیں مطلب ڈالر نہیں آئے گا ملک کے اندر روپے اندر سے ہی چیزیں خریدی جائیں یہ ایک بات بڑی بڑی شرمناک قسم کی بات سمجھی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے جو ہے وہ یہ ایک کہ ہمیں کسی نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہاں جا کے انویسٹمنٹ کر دیں ہم وہاں جا کے انویسٹمنٹ کر دیں کسی نے اس قابل ہی نہیں سمجھا میں ہمارے کسی کی یہ پرورٹی نہیں نہیں کہ اس کو یار ہم ان کو تھوڑا سا موں ہی لگا دیں گئے میں سچی بات بتا رہا ہوں this is what I am telling you fact میں آپ کو ایک fact بتا رہا ہوں ٹھیک ہے سو یہ یہ ہمیں جو ہے نا وہ کرنی چاہیے ایک چیز مظلہ میری ذاتی نظر میں ایک ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کرنی چاہیے جس کو ہمیں جس میں ہم اپنے آپ کو relevant میں تو اس معاملے میں دوستو ایک چیز آپ کو بتاؤں میں سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کے لیے سب سے بڑا جو اس کے لیے یا کسی ملک کے لیے سب سے بڑا جو علمی ہے نا وہ یہ ہے کہ when people stop taking you serious جب آپ لوگ لوگ آپ کو serious لینا چھوڑ دیں سمجھیں you are gone آپ کی کوئی value worth نہیں ہے اگر لوگ آپ کو serious لیتے ہیں آپ کی بات کو آپ کے acts کو آپ کے الفاظ کو دیکھیں حکومت پاکستان اتنا کچھ ہو رہی ہے لوگ serious نہیں لے رہے انڈیا کی جو جو position ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اسے serious لیتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے جو انڈیا کر رہا ہے بول رہا ہے لکھ رہا ہے سوچ رہا ہے اس کے leader بول رہا ہے لوگ اس کو serious لیتے ہیں even if it happens or not وہ اس میں لیدہ بات ہے so it means you have to have a credibility so it's a matter of the credibility in case پاکستان is doing so we have to make it sure we are doing it what we are what you are saying we get it if we don't get it then لوگوں نے کہنا یار یہ کیا ہے مطلب آپ لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ کیا ہوئے لیکن مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہمارے ایک friendly country جو ہے وہ بھی اس میں involved ہے اس نے بھی یہاں پہ یہ کی ہے so i wish کہ اگر یار کو پائنٹ ڈس بیس ڈالر باکستان موو کرتا ہے تو ہمارے لاتو بہتر ہو جائیں گے ہماری اتنی سی تو economy ہے ہم اتنی economy کو ہمیں اپنی direction set کرنا شروع کر دیں گے but in case اگر یہ نہیں ہوتا اگلے ایک دو سال کے اندر because پاکستان جو ہے اب ہر روز آپ کو بتا آئے میں پاکستان کو پیسے نہیں دے رہا وہ review بھی کر چکا ہے سارا کچھ کر رہے وہ پیسے hold کر کے بیٹھا ہوا ہے so وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کو جیسے مرضی گھما سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں آئے میں پیسے نہیں دے رہا اور وہ ایمیف یہ پاکستان کو کہہ رہا ہے جو ایمیف نہیں کہہ رہا ہے great parts یہ کہہ رہی ہیں کہ تم فلاں ملک سے کہو کہ تم ہم سے پیسے نہ مانگو چائنا سے کہو پیسے نہ مانگے فلاں سے کہو پیسے نہ مانگے فلاں سے کہو پیسے نہ مانگو it means کہ پاکستان ان ایمیف چاہتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات ان ملکوں سے خراب ہوں بات سمجھ رہے ہیں یہ so at times when the Pakistan's foreign minister یہ کہتا ہے کہ وہی great power politics میں ہم کہیں نہ کہیں پہ we are being pushed and you know وہ غلط نہیں کہہ رہا ہوتا but let's see what is there in it or کیا ہوتا اور کیا نہیں ہوتا but it's very interesting game